بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو بہت سے فرینڈز ایس ایم ایس کر رہے تھے ورسائب پر کے سر لٹریسی موپلائزر کی لاسٹ ڈیٹ اپلائے کی کیا ہے تو لٹریسی موپلائزر کی جو اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ دو جنوری برو سنوار ہے تو آج کا اور کل کا لاسٹ ڈی ہے تو آپ جلدی سے اپلائے کر لیں تو اور بہت سے سبسکرائبرز کو ویورز کو فرینڈز کو پرابلمز بیش آ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کچھ میسیج کیے کچھ کومنٹس کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو کہ سر اگر ہمارے پاس جیز کیش نہیں ہے تو ہم کیا کریں سر ہم نے جیز کیش پہ فیس پہ کر دی اس کے بعد نیکس پروسیس کیا ہے سر کیا پک اور سی ای نی سی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اپلوڈ کرنی ہے سر سی ای نی سی کی اور پچر کی جو سائز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے جتنے کومنٹس ہیں جتنے آپ کی پرابلمز ہیں ان سب کے سوالوں کا جواب آپ کو دیا جائے گا تاکہ آپ ایزی لی آج اور کل ٹریسی موبلائزر کی جاب کے لیے آپ اپلائی کر سکیں ایزی لی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیکن میں جو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ویڈیو پہلے اپلوڈ کی تھی ٹریسی موبلائزر کے اون لائن اپلائی کرنے کے طریقہ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے اپنے سبسکرائبرز نے ویورز نے یہ کومنٹس کی ہوئے ہیں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے پھر بعد میں ویورز میسج کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں کہ آپ کو تو تو کسی نے میسج کیا ہی نہیں کومنٹس کیا ہی نہیں آپ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ کومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین پر اب ان تمام کومنٹس کا باری باری بلکہ میں پہلے ایک دفعہ ریپلائی کر بھی چکھوں لیکن میسج آ رہے تھے میں نے سوچا اس بارے میں ایک ویڈیو ڈیٹیل سے بنا دوں تاں کہ آپ لوگ کی پریشانی دور ہو جائے کیونکہ ایک ایک سوال کا جواب دینا پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ بہت سے کومنٹس ہوتے ہیں تو باری باری سب کا جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے یہ سب سے زیادہ پوچھا گیا کہ سر اگر ہمارا جیس کیش نہیں ہے تو ہم کیا کریں تو ویورز دیکھیں اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا اپنا جیس کیش نہیں ہے تو آپ کسی دکان پہ جا کے بھی جیس کیش اس پر کروا سکتے ہیں جب جو جس اس نمبر پہ آپ کو آپ پی پی ایس سی ایس ایس بیجے گی وہ جو اس کا آئی ڈی ہوگی وہ آپ جا کے جیس کیش والے کو بتائیں گے اور کہیں گے کہ اس نمبر پر اس آئی ڈی پر آپ لوگ جیس کیش کر دیں تو وہ سکس ہنڈر جب آئی ڈی لکے آپ سمیٹ کریں گے تو سکس ہنڈر خود بخود وہ جیس کیش میں سے ٹرانسفر ہو جائے گا تو اس میں پریشان ہی والی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنا بھی جیس کیش بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ پلے سٹور سے جیس کیش ایپ ڈونلوڈ کریں انسٹال کریں اپنے موبائل میں اور اپنا فون نمبر لکھیں جس پر آپ نے جیس کیش بنانا ہے تو اس میں آپ پیسے مگوالیں پیسے کروا لیں اور خود ایزی لی آپ لوگ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ باہر سے بھی کروا سکتے ہیں کسی دکان سے جیس کیش والی سے اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اس میں وہ آپ کا اپنا ہونا ضروری نہیں ہے بہت سے سبسکرابر اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارا جو جیس کیش ہے وہ خود کا نہیں ہے تو کیا اب ہم نہیں اپلے کر سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا گیا کہ سر ہم نے فیس تو سمیٹ کروا دی لیکن ہمیں نیکسٹ پروسیس کا نہیں پتا چال رہا ہمیں کوئی میسیج نہیں آیا تو میسیج جس نمبر سے جس جیس کیش سے آپ لوگ کریں گے وہاں پر میسیج آئے گا کہ آپ نے فیس سمیٹ کروا دی ہے تو جیسی وہ میسیج آئے گا تو جہاں پر آپ اپلائے کر رہے ہیں وہاں پر جا کے آپ نیکسٹ کا بٹن کلک کریں گے تو آپ کا نیکسٹ پروسیجر چلنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ بھی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے اس کے بعد نیکسٹ جو سوال تھا کومیٹس صاحب وہ پوچھا گیا کہ سر پچر ہے اور جو سین ای سی کا پی ایک ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز اور اپلوڈ کرنی ہے کسی چیز کی پچر تو ویورز نہیں ان دو چیزوں کے علاوہ سین ای سی کی کئی علاوہ اور خود کی تصویر کے علاوہ اور کوئی چیز اپلوڈ نہیں کرنی میرے اس کے پچر کی سکل میں اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ یہ دونوں چیزیں کتنے ایم بی کی ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں ٹوانٹی فائیو ایم بی سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ٹونٹی فائی ایم بھی سے کم ہو جائیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونے کی اگر اس سے زیادہ ہوں گی تو وہ اپلوڈ نہیں ہوگی اس کے بعد جو نیکس سوال تھا کہ سر ہم نے اپلیکیشن تو آن لائن اپلائے کر دیا لیکن ہمیں اپلیکیشن نمبر نہیں ملا تو ویورز جب تک آپ کو فل آپ کی اپلیکیشن سابمٹ نہیں ہوگی تو آپ کو اپلیکیشن نمبر اور ٹوکن نمبر نہیں ملے گا تو جیسے ہی اپلیکیشن نمبر اور ٹوکن نمبر بھی مل جائے گا جس کے بعد آپ ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب تک اپلیکیشن سمیٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کا مکمل اپلائی نہیں ہوگا تب تک نہ ہی آپ کو اپلیکیشن نمبر ملے گا نہ ہی آپ کو ٹوکن نمبر ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کس ویڈیو سے آپ کو مکمل انفارمیشن مل گئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا رپلائیش ضرور دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ